جو صرف اپنے لیے زندہ ہے وہ اپنے خوم کے لیے مردہ ہے ہر نکڑ پر کانگریس لیڈرز اپنے اپنے تصویر لگا لیتے ہیں تو ایک نئی تصویر مولانا ابو القلام آزاد کی بھی یہاں لگا سکتے تھے تو کانگریس پارٹی کے آج کی موجودہ خیادت لیجیے لیڈرشپ لیجیے ساروں کے اوپر یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ لوگ صرف اپنے لیے زندہ ہیں اور یہ دوسروں کے لیے صرف ایک مردہ ہیں پچھلی بار دیکھا تھا گلورگا ایم ملے کے کچھ نوٹنگ کی ہوئی تھی یہاں پہ ابو القلام آزاد کا نام ہٹا کر ایک لوکل سابق ایم ملے کے نام سے رکھنے کی کوشش کیے تھے کہ کانگریس اپنے پارٹی میں سے ایک ایسے مسلمان کو ڈھونڈتی ہے جو خود سے ناخابیل ہے ابو القلام آزاد چوک جو رکھے ہیں یہ نام خمر الاسلام صحابی رکھے ہیں شادی ایم ملے میڈم کو یا ان کے ساتھیوں کو پتا نہیں ہے this video present by mannur multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at bale hill circle ring road gulbalga آج یوم جمہوریت کے موقع پر ریپبلک ڈے کے موقع پر جو آج کے دن ملک کا constitution اڈیپٹ کیا گیا اور انڈیا ایز ایک ریپبلک نیشن بنا اور آج اس موقع پر آج ہم سب کو ایک اہد کرنا ہے جس طریقے سے بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا educate, organize, agitate وہی بات کے اوپر چلتے ہوئے آج مولانا ابو القلام آزاد چوک پر یوم جمہوریت کے موقع پر ملک ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابو القلام آزاد اور آزادی کے سپاہی مولانا ابو القلام آزاد کی آج یہاں پہ تصویر لگائی گئی یہ کافی وقت سے یہاں پہ یہ تصویر جو ہے ایک ہٹیوی حالت میں تھی یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ گلورگاہ میں حالیہ کانگریس کے نیشنل پریسیڈنٹ ان کا دورہ ہوتا ہے اور گلورگاہ کے ہر چورہ اے پر ہر نکڑ پر کانگریس لیڈرز اپنے اپنے تصویر لگا لیتے ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ مولانا ابو القلام آزاد بھی وہی کانگریس پارٹی کے سابقہ خومی صدر ہیں لیکن کسی کانگریسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک کافی عرصے سے جو یہ چورہ اے پر اس سرکل پر مولانا آزاد سرکل پر مولانا ابو القلام آزاد کی جو تصویر پھٹیوی تھی کہ ایک اس کو نئی تصویر لگائیں یہ بات ایک کلیر واضح کرتی ہے کہ کانگریس میں مسلم خیالت کی کوئی خدر نہیں ہے اگر خدر ہوتی تو جس طریقے سے موجودہ نیشنل پریسیڈنٹ کا دورہ تھا ان کے تصویر لگائے گئے اسی طریقے سے کانگریس پارٹی اپنے سابقہ صدر کے بھی تصویر لگا سکتی تھی یہاں کوئی زیادہ تصویر لگانے کی بات نہیں ہے بلکہ جو مولانا ابو القلام آزاد کے نام سے جو اس نیشنل کالیچ چوک کا نام رکھا گیا ہے یہی چوک پر ان کی ایک جو تصویر لگیوی تھی یہاں پہ ایک نئی تصویر لگائی جا سکتی تھی لیکن کانگریس کی کوئی خیادت کو کوئی پارٹی کو کوئی لیڈر کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک تصویر مولانا ابو القلام آزاد کی جو پھٹیوی آلت میں ہے اس کو ہم ایک صحیح تصویر لگائیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کانگریس کا جو سیکلرزم کا ناٹک ہے یہ محض ایک دکھاوا ہے اگر ان میں سچائی ہوتی ہر قوم کو ہر طبقے کو ساتھ لے کے چلنے کی ان میں چاہت ہوتی تو ایک نئی تصویر مولانا ابو القلام آزاد کی بھی یہاں لگا سکتے تھے یہ انہوں نے کیا نہیں شاید اسی لئے مولانا ابو القلام آزاد نے کہا ہے جو صرف اپنے لئے زندہ ہے وہ اپنے قوم کے لئے مردہ ہے تو کانگریس پارٹی کے آج کی موجودہ غیادت لیجیے لیڈرشپ لیجیے ساروں کے اوپر یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ لوگ صرف اپنے لئے زندہ ہیں اور یہ دوسروں کے لئے صرف ایک مردہ ہیں خیر میں اس کے اوپر زیادہ کچھ اور بات نہیں کہوں گا مولانا ابو القلام آزاد کا جو یہ نام سے چوک نام رکھا گیا ہے یہ جنم میں یہ جتنے لوگ کوشش کر لے رہے ہیں کر لے یا ناکام رہیں گے کیونکہ مولانا ابو القلام وہ شخصیت ہیں وہ مخام رکھنے والے ہیں جنہیں امام الہند کہا جاتا ہے اور جس طریقے سے ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا گلورگا ایم ایلے کے کچھ نوٹنگ کی ہوئی تھی یہاں پہ کچھ کارپریٹرز وغیرہ جس طریقے سے مولانا ابو القلام آزاد کا نام ہٹا کر ایک لوکل سابق ایم ایلے کے نام سے رکھنے کی کوشش کیے تھے ہم نے اسی ٹائم اس کی تنخیط کی اور اسی وقت میں مولانا ابو القلام آزاد کی یہاں پہ بڑے کٹ آؤٹس لگا کر یہاں پہ ہم نے اس کو ایک پکا شدہ کر دیا جو کارپیشن سے ریزولیشن پاسڈ ہے اس چوک کے نام سے وہ تصویر لگا کر ہم نے اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا مولانا ابو القلام آزاد چوک جو رکھے ہیں یہ نام خمرال اسلام صاحب ہی رکھے ہیں شادی یمیلے میڈم کو یا ان کے ساتھیوں کو پتا نہیں ہے اسی لئے وہ جو ہے خمرال اسلام صاحب کے کیے ہوئے کام کو خارج کرنی کی حرکت کر رہے تھے تو یہ ہم نے انہیں روکا ہے حابیخہ لوگ سبا ڈیپٹی سپیکر جو کرنا ٹکا سے راجے سبا ڈیپٹی چیرمن رحمان خان صاحب جو رہے ہیں ان کا خود واضح بیان ہے کہ کانگریس کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ حرکت کرتی ہے اگر کوئی کانگریس ہی چاہے تو میں ان کو ثبوت کے طور پر ان کا رحمان خان صاحب کا بیان دینے کے لئے تیار ہوں رحمان خان صاحب نے کھلے واضح طور پر کہا ہے کہ کانگریس اپنے پارٹی میں سے ایسے مسلمان کو ڈھونڈتی ہے جو خود سے ناخابل ہے ایسے شخص کو لاکر مسلمانوں میں پیش کرتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا لیڈر ہے تم اس کو اوڈ دے دو اور مسلمان اس کو یہ سنچ کر اوڈ دیتے ہیں کہ وہ کمیونٹی ویلفیر میں کچھ کام کرے گا لیکن وہ شخص جیتنے کے بعد یہ سنچتا ہے کہ اس کو کانگریس پارٹی ایمیلے یا ایمپی بنائی ہے بلکہ وہ خوم نہیں اس لئے وہ پارٹی کی وفاداری کرتا ہے اور خوم سے غداری کرتا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ خود رحمان خان صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے اگر کسی کو چاہیے کانگریس لیڈر کو تو میں دیتا ہوں اور رہی بات گلورگاہ کی جو ابھی حالیہ میں جس طریقے سے چل رہی ہے گفتگو سب سے پہلے بات تو کہ بھئی میں خیر اومن ریپریزنٹیشن کی بڑی تائید کرتا ہوں اور اومن ریزرویشن کی تائید کرتا ہوں لیکن جہاں تک گلورگاہ MLA کے کانسٹیٹونسی کی بات ہے تو گلورگاہ نارت ہو یا گلورگاہ ساؤت ہو یہ دونوں ہی MLA جو ہے کرکٹ میں جیسے سبسٹیٹوٹ پلئر ہوتا ہے یہ ویسے سبسٹیٹوٹ ہے یہ کوئی کھلاڑی بیٹنگ کرنے والے بیٹنگ کرنے والے کھلاڑیوں میں شمال نہیں ہوتا ہے ان کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کلیان کرنٹا کا ریجن کے کے آر ڈی بی کے آر ڈی بی کا جو بورڈ بنا ہے اس کا جو سالانہ بجٹ آتا ہے وہ بجٹ تین ہزار کروڑ میں سے اس سال کا بجٹ انیوزڈ ہے ابھی تک لگ بک کلیان کرنٹا کا ریجن میں اگر ڈالا جائے حساب سب سے کم کام کہیں پہ ہوا ہے تو وہ گلورگاہ میں ہوا ہے یہ آپ دونوں MLA کو جا کے پوچھئے جو بورڈ میمبر بھی ہیں گلورگاہ نارت ملے اور کے کے آر ڈی بھی چیئر بینہ گلورگاہ ساؤت ملے یہ دونوں سے جا کے سوال کیجئے کہ کتنا بجٹ ایل آٹ ہوا تھا کتنا بجٹ آیا کے کے آر ڈی بھی کے لیے اور انہوں نے کتنا ڈیل ایپنٹ ورک کیا ہے اگر گلورگاہ نارت کی اور ساؤت کی بات کریں تو دونوں جگہ ڈیل ایپنٹ کے نام پہ کیا ملا ہے عوام کو تو دو خمبے ملے ہیں اور ایک تیرنگا ملا ہے دونوں کو اس کے علاوہ کوئی ڈیل ایپنٹ ہوا نہیں ہے بڑے شرم کی بات ہے کہ بجٹ آج بھی انیوز پڑا ہوا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناحل ہیں پوری طرح سے چاہے گلورگاہ ساؤت ایمیلے لیجیے چاہے آپ نورت ایمیلے لیجیے یا گلورگاہ گرامین ایمیلے لیجیے بلکہ گلورگاہ ڈسٹرک کے تمام ایمیلوں کو لیتے ہیں تو بی جے پی موجودہ حکومت ہے اور سب سے زیادہ بی جے پی کے یہاں سے ایمیلے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پانچ کسان آج تک آتمہتیا کر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بی جے پی کا ایمیلے یا کانگریس ایمیلے یہ کسانوں کے لیے کوئی آواز پارلی میں ایس ایملی میں اٹھایا نہیں ہے اور بڑی شرم کی بات ہے ایک بڑا انسلٹنگ فیصلہ جو کسانوں کو بڑا انسلٹ کرنے والا جو فیصلہ بی جے پی گورنمنٹ نے لیا ہے جو محافظے کے نام پر پر ایکر دو ہزار کی بات کر رہا ہے جو یہ گورنمنٹ کو شرم آنا چاہیے کسانوں کا لگاتار ڈیمینڈ ہے کہ پچیس ہزار محافظہ پر ایکر دیا جائے ہم یہ کھلے طور پر آج بھی ڈیمینڈ کر رہے ہیں اور یہ کھلے طور پر کنڈم کرتے ہیں جو کسانوں کا انسلٹ کیا ہے بی جے پی گورنمنٹ نے جو دو ہزار پر ایکر کا محافظہ کیا ہے ایلان کیا ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور یہ جو لیمیٹ کرنا ہے ساتھ میں کہ صرف پانچ ایکر تک کسانوں کا محافظہ رہے گا مطلب یہ کہ چھے کر کے کسان کو کیا مرنے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ کسان ویروڈی جن ویروڈی عوام مخالف تازیر مخالف بی جے پی حکومت کو ہم کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اپنی نیتیاں بدلے ورنہ جنتہ اچھے سے جانتی ہے ستہ سے کیسے اکھاڑ پیکنا اور رہا سوال آپ کا جو گلورگا کے تعلق سے آپ بات کر رہے تھے یہ ساری عوام جانتی ہے میڈم خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ الیکشن میں آئے ان کو کانگریس پارٹی زفردستی لاکر عوام پہ مسلط کر دی اب عوام پہ مسلط کرنے کے بعد تو عوام کو جھلنا ہے تو کانگریس پارٹی کو چاہیے کہ عوام کے اوپر مسلمان لیڈرز کو مسلط کرنے کے بجائے عوام کے حق میں کام کرنے والے لوگوں کو موقع دے یا نہیں تو اپنی راجنیتی بدلے اور مسلمانوں کے پاس اپنی اوٹ مانگنے آنے کا یہ اپنا کام چھوڑ دے اس وقت اس ملک کا مسئلہ صرف شہر گلورگا کا نہیں یا کرناٹکا کا نہیں بلکہ تمام ملک کا جو مسئلہ بنی ہوئی ہے یہ بی جے پی حکومت ہے تو ہم کھلے طور پر کہتے ہیں we are ready to stand with the devil to defeat بی جے پی ہم ہمارا مقصد اس وقت جو ملک کے حالات ہیں چاہے آپ ساماجی لیجیے چاہے آپ سیاسی لیجیے چاہے آپ ایکنومک لیجیے یا آپ ایجوکیشنل سیکٹر کو لیجیے یا اینڈسٹریل سیکٹر کو لیجیے یا آپ کوئی بھی سیکٹر کو لیجیے آج ملک کے حالت بدحال ہے وہ اس لیے کہ ناحل گورنمنٹ حکومت ہے چاہے آپ سٹیٹ لیجیے چاہے آپ ناشنل گورنمنٹ لیجیے ان کی نیتیاں جو چل رہی ہیں یہ سراسر پرو کارپریٹ انٹی پیپل پالسیز جو ہیں ان کے یا آج عوام کو یہ حالت پر لاکے رکھے ہیں کہ آج ہر کوئی تاجیر لو آپ سٹوڈنٹ لے لو تو آپ ہر انڈسٹریز لے لو سب پریشان ہے ان کے پرو کارپریٹ پالسیز شریف بڑے کارپریٹ ہاؤزز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسان عوام اگری کلچر ورکرز محنت مجدوری کرنے والے گورنمنٹ ایمپلویز لے لیجیے یا آپ پرابیٹ سیکٹر ایمپلویز لے لیجیے آج سارے پریشان ہیں اور آج جو نوجوان جو بیروزگار ہیں آج ریکارڈ بیریکنگ ہو چکا ہے پہنٹالیس سال میں اتنی بیروزگاری ہندوستان نے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ آج اس وقت حالت سے گزر رہے ہیں جو خیادت کو لیڈرشپ کو ریپنیس کرنے کی بات چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون بہتار گینڈریٹ ہوگا کس طرح سے گنبرگا کی میجورٹی آپ ہوا آپ ون سیٹرز موٹ کرتے آئے تو اس بار اگر ریپنیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ امیلے کو ناہل نہ کرا بتایا جانا ہے تو کون ایسا خیاد بن سکتا ہے جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کر سکے اور امیلے بن سکے سب سے پہلے تو خیاد نام کوئی تصریف نہیں کر سکتا سب کیونکہ جمہوریت کا نظام ہے اور نہ کوئی ایسا خیاد کا نظام ہوتا ہے یا نمائندگی کی بات ہے جو خوام کی بہتر یا عوام کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے عوام کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں اسمیلی میں جو آواز بلند کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے پارٹیز کے ساتھ عوام کا تائید کرنا اور ساتھ جوڑنا عوام کے لیے بہتر ہے اور ترخی لانے کے لیے بہتر ہمارا مقصد کھلے طور پر ایسا ہمارا پارٹی کا کھلا ہے اس وقت ملک کے جو حالت ہیں اور اس وقت جس طریقے سے کانسلوٹیشن پر حملے ہو رہے ہیں کانسلوٹیشن کو ختم کر کر منووادی راجنیتی جو لانے کا جو آر ایسے کا جو ایجنڈا چلا ہے جس طریقے سے ایک آر ایسے کے ایکس پرچارک نارندر موڈی جو پی ایم ہے جس طریقے سے کانسلوٹیشن کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں پوری بی جے پی حکومت اس وقت کانسلوٹیشن کو بچانا ہی سب سے بڑی دیش بکتی اور حب الوطنی ہے اور یہی کہیں گے ہم عوام سے کانسلوٹیشن کو بچانے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں اور بی جے پی کے عوام مخالف جن مخالف کسان مخالف تاجر مخالف نیتیوں کا سٹوڈنٹ مخالف نیتیوں کا پرزور سڑکوں پہ اتر کر احتجاج کر کے مخالفت کریں